السلام علیکم to all of you and welcome to my youtube channel سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ خود کو ٹائم دے رہے ہو پتہ ہے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ لڑکی ہونا یا عورت ہونا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے لڑکے وہ چیزیں نہیں فیس کرتے جو چیزیں لڑکیوں کو یا عورتوں کو فیس کرنی پڑتی ہیں شروع شروع میں جب لڑکی کا رشتہ ہونا ہوتا ہے تو جب لڑکے والے آتے ہیں لڑکی کی ایک ایک چیز کو نوٹ کیا جاتا ہے لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں لڑکی کی شرافت کو دیکھا جاتا ہے لڑکی کی تعلیم کو دیکھا جاتا ہے لڑکی کے جہیز کو دیکھا جاتا ہے یہاں تک کہ لڑکی کی پوری ہسٹری کو دیکھا جاتا ہے اسکول سے لے کر کالی سے لے کر یونیسٹری سے لے کر اس کے اردگرد اس کا گھر اس کے سارے خاندان کو پرکھا جاتا ہے اور یہاں تک کہ لڑکی کو اس کی چال چلن جو لڑکی کی ہے نا اس کو بھی دیکھا جاتا ہے کہا جاتا ہے لڑکی کو چل کے دکھاؤ یہ ہمارے معاشرے میں عام ہو رہا ہے کہ چل کے دکھاؤ کہ تم چلتی کیسے ہو تم ہنس کے دکھاؤ تم ہنستی کیسے ہو تمہارے دانت کیسے ہیں ایک ایک چیز کو پرکھا جاتا ہے اس لڑکی کے اوپر کیا گزرتی ہوگی وہ تو اس لڑکی سے پوچھے نا وہ کیسے گزارا کرتی ہوگی اس کے بھی جذبات ہے نا وہ اس کے بھی ایموشنز ہیں وہ بھی ہنسنا چاہتی ہے اس کی بھی خوشیاں ہیں اس کی بھی خواہشیں ہیں اس کی بھی عزت ہے اس کی عزت نفس ہے جو ہرٹ ہوتی ہے جب یہ چیزیں کی جاتی ہیں لیکن اگر ہم لڑکے کو دیکھیں تو لڑکے کی صرف اور صرف نوکری دیکھی جاتی یہ تلخ حقیقت ہے آپ مانے یا نہ مانے میں خود لڑکا ہوں مجھے پتا ہے لڑکے کی صرف اور صرف نوکری دیکھی جاتی ہے اگر اس کے پاس سرکاری نوکری ہے اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو بے شک اس کے اندر سو عیب ہیں ہزار عیب ہیں سارے کے سارے چھپ جاتے ہیں سارے چھپ جاتے ہیں آرام سکون سے اس کو رشتہ دے دیا جاتا ہے اس کی کوئی ہسٹری نہیں دیکھی جاتی اس کا کوئی خاندانی دیکھا جاتا اس کی کوئی پاس لائف نہیں دیکھی جاتی بے شک وہ نشائی ہو پھر بھی اس کو لڑکی دے دی جاتی ہے یہ ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت ہے اور جب لڑکی کا رشتہ ہو جاتا ہے پھر بھی وہ گھر میں رہتی ہے لڑکے کو پریشانی آتی ہے مرد کو پریشانی آتی ہے وہ باہر چلا جاتا ہے ہوتل پہ بیٹھتا ہے جا کر ایک سگریٹ کا کش لگایا اس کی پریشانی آدھی چلے گئی دوستوں کے ساتھ بیٹھا اس کی پریشانی آدھی چلے گئی عورت کیا کرے وہ تو سارا دن گھر میں ہوتی ہے بچوں کو سمالتی ہے اس کی پریشانی وہ کیسے ختم ہوگی وہ گھر میں کیسے گزارہ کرتی ہے وہ تو اس سے پوچھے نا جب مرد مرد اپنی عورت کو چھوڑ کر باہر مو مارتا ہے تب اس عورت پر کیا گزرتی ہے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ تو اسی عورت کو پتا ہے نا وہ کیسے اپنی زندگی گزار رہی ہے بچوں کی خاطر پھر اس شخص کو چھوڑ بھی نہیں رہی اس سے دور بھی نہیں جا سکتی کیونکہ بچے ہیں اور ہمارا معاشرہ ایسی عورت کو پھر ایکسیپٹ بھی نہیں کرتا اگر خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو جاتا ہے کسور عورت کا ہی نکلتا ہے عورت میں ہی کچھ چکر تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا عورت ہی خراب تھی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو بھی جاتا ہے تو پھر معاشرہ ہمارا کہتا ہے کہ یہ تو عورت کسی کی چھوڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ کوئی دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتا یہ ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت ہے لیکن مرد چار چار شادیاں کر لیتے ہیں وہ تشلام میں الو ہے لیکن مرد سے پوچھا نہیں جاتا میرے کہنے کا صرف یہ مقصد ہے کہ عورتوں کی عزت کریں وہ جو گھر میں رہتی ہیں ان سے پوچھیں وہ کیسے رہتی ہیں ان کی پریشانی کے اندر ان کا ساتھ تو دیا کریں نا کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے ان کی پریشانی میں ان کا ساتھ دیا کریں رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو لازمی نہیں کہ اس کو کہیں کہ چل کے دکھاؤ آپ بہانے سے جا سکتے ہیں ایک آدھا دن ویسے ہی چلے گئے آپ کو اگر لڑکی پسند آگئی تو پھر آپ رشتے کی بات کر لیں یہ کیا ہوا کہ آپ لڑکی کو کہہ رہے ہیں کہ چل کے دکھاؤ اپنے دان دکھاؤ اپنے بال دکھاؤ ٹھیک ہے وہ چیزیں جب لڑکی دکھاتی ہے اس کے بعد آپ ان کو انکار کر دیتے ہیں اس لڑکی کے اوپر کیا گزرتی ہے وہ کتنا ڈپریشن میں جاتی ہے اس سے پوچھیں سمجھے لگ رہی ہے میری بات کی کہنے کا مقصد ہے کہ عورتوں کی عزت کریں عورتوں کی عزت کریں ان کو ریسپیکٹ دیں وہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے بہت بڑا عورتوں کے بغیر دنیا دھوری ہے اور یہ عورتیں ہی ہیں جو گھر کو سنبھال کے رکھتی ہیں اگر عورتیں گھر میں نہ ہو تو گھر کسی کام کا نہیں ہوتا عورت یہ چیز ہے لیکن ہم اس چیز کو ایکسپٹی نہیں کرتے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مرد ہی سارا کچھ ہے مرد لفظ آ جاتا ہے کہ مرد کہ مرد ہوں میں مرد تو اس چیز کو لے کر ہم بیٹھ جاتے ہیں اپنے انا میں آ جاتے ہیں اپنے غرور میں آ جاتے ہیں کہ مرد ہوں نہ میں مرد عورت کی بھی زندگی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ مرد کو کوئی پریشانی نہیں آتی کہ مرد کوئی کام نہیں کرتا مرد بھی بچوں کو پالتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے لیکن میں ایک زیادہ چیز کو نوٹ کر کے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں جو ہمارے معاشرے میں زیادہ چیز ہو رہی ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں اور عورت کے ساتھ زیادہ ایسا ہو رہا ہے اور میرے پاس روز کے پتہ نہیں کتنے کیسز آتے ہیں اور زیادہ تر کیسز 95% کیسز عورتوں کے ہوتے ہیں اور ایسے ہی کیسز جو ڈپریشن میں چلے جاتی ہیں ہمیں لگ رہی ہے تو عورتوں کی عزت کریں عزت کریں ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھا کریں ٹھیک ہے نا سو تھینکیو پر واشنگ دس ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لئے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ